بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں آپ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہوگی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ یہ باتیں سنیں کیونکہ ہماری باتوں کا سننا بھی آپ کے لئے بڑا ضروری ہے آج تک میں آپ کو سنتا آیا ہوں تھوڑا سا مجھے بھی سننو تو بہتر ہو جائے گا ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمیں فری کوچ کر دے یہ بندہ ہمیں مفت میں وقت دے دے بٹھ وہ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں مطلب میں ان کو لگتا کہ یہ بندہ بہت امیر ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے جو یہ لوگوں کو مفت میں وقت دیتا پھیل رہا ہے کیونکہ آج کے دور میں تو کوئی کسی کو مفت میں کچھ دے ہی نہیں رہا کیونکہ ہم اتنے لوگ بے حس لوگ ہو گئے ہیں مسلمانوں کی یہ ایک وقت تھا کہ ان کی ایک میراج ہوتی تھی کہ یہ دوسروں کو دیکھے کھاتے تھے دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے کھاتے تھے دوسروں کی مدد کرتے تھے بٹھ انفورشنٹلی ابھی ہمارا اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن فال ہونے کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ہم بے حس بہت زیادہ ہو گئے ہیں لوگ ہماری چینل پر آتے ہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی بات کو سمجھتے نہیں کوئی کچھ نہیں کرتے اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں دیکھ ایسا نہیں کہ میرا کانٹینٹ اچھا نہیں ہے میرا چینل گروت نہیں پکڑا کیوں نہیں پکڑا آپ ذرا میری ویڈیوز دس ویڈیوز گھور سے دیکھنا پھر مجھے بتانا میرا کانٹینٹ اچھا ہے کہ نہیں ہے گروت کیوں نہیں پکڑا میں آپ کو اس سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں دھڑا دھر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ویڈیوز پہ کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تین بندے ان کالز کو منیج کر رہے ہوتے ہیں اتنی کالز اتنی کالز مفت 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 سر ہمیں مفت کوچ کر دیں سر ہمیں مفت کوچ کر دیں they never know کہ جو تین بندے کالیں کر رہے ہیں ویڈیوز پہ کر رہے ہیں ریپلائے دے رہے ہیں مطبع ان کی سیلری ہے وہ مفت نہیں بیٹھے آپ مفت کسی کو اپنا وقت دے سکتے اور نہیں دے سکتے تو یار ہمیں نا ایک چیز بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے مفت کر دیں مفت کر دیں مفت میں وقت دے دیں لوگ جانتے نہیں میرے بارے میں کہ یار یہ بندہ کیا ہے اس کے بعد کتنے کروڑوں روپے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کیا وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دیپریشن میں ہے انزائٹی میں ہے یہ خود بھی سفر کر رہا ہے بھائی میں سفر کر رہا تھا میں ایک پروفیشنل لائف کوچ بنا ایک مائنٹرنر بنا اور ایک موٹیویشنل سپیکر بنا میں نے پڑھا میں نے خود پہ کام کیا میں نے کتنا پیسہ انویسٹ کیا کتنا وقت انویسٹ کیا اس بات کا اندازہ لوگوں کو ہے ہی نہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ویلا بندہ ہے اس کے پاس بہت زیادہ وقت ہے یہ ہمیں کال کریں گے یہ کال پک کرے گا نیور نو کہ کتنی کالز ہیں کتنا کچھ ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک کوچ ہوتا ہے کوچ اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اس چیز کو یا تو اس نے کیا ہو اور کرنے کے بعد وہ ایک سٹپ آگے چلا جائے وہ اور اب اپنے پیچھے والوں کو جو ہے نا وہ گائیڈ کریں جیسے کرکٹ میں کوچ ہوتا ہے جیسے سکول میں کوچ ہوتا ہے کوچنگ کلاسز ہوتی ہیں کسی بھی طرح کے جو کوچ ہوتے ہیں ایون ڈائیبیٹیز سے جو لوگ ریکور ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈائیبیٹیز کے کوچ بن جاتے ہیں یہ بڑے کومن کوچ آپ کو ملیں گے ڈائیبیٹیز کے جو لوگ ڈپریشن سے انزائیٹی سے ان سب چیزوں سے لڑکے باہر نکل کر باہر آتے ہیں وہ ایک لائف کوچیز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یا جو لوگ بھی NLP کے بارے میں پڑھتے ہیں مائنڈ بروگرامنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ کوچیز بن جاتے ہیں سائیکولوجس بن جاتے ہیں جو بھی جو ہے وہ اس طرح کی فیلڈ وہ اختیار کر لیں موٹیویشنل سپیکر اختیار کر لیں بائدہ بے پاکستان میں لائف کوچ موٹیویشنل سپیکر اتنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں پوری دنیا میں کماتے ہیں کہ وہ ایک ایک سال میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا کوئی حیرانگی نہیں ہوتی کیونکہ میں کبھی بھی بہت زیادہ پیسے کے بارے میں نہیں سوچتا لیکن اس ویڈیو میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاک کتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کو گھنے کہ یار کتنا پیسہ کتنا پیسہ ہر چیز کی نئے قیمت ہوتی ہے اگر آپ اس کی قیمت نہیں ادا کرو گے تو بلیم ہی وہ آپ کے لئے بیکار ہے وہ آپ کے لئے اتنی فائدہ مند نہیں ہے جتنی فائدہ مند آپ قیمت ادا کر کے اتنی منس سے آئی ہے اتنی منس سے آئی ہے ایک بندہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یار یہ آدھی روٹی مجھے دے دو تو میں اس کو اچھے دل کا بندہ ہوں میں چلے مان لیا جی میں نے اس کو توڑ کے آدھی دے دی وہ آدھی روٹی نہیں کھاتا وہ کیا کرتا ہے وہ بس ڈرامے واضی تھی اس کی کہ اس نے وہ روٹی لینی تھی اس نے وہ روٹی لے لی اور بعد میں وہ روٹی پھینک دیتا ہے آپ کو کیسا محسوس ہوگا پہلے میں اگر میں اپنی بات دعوں تو مجھے اس بندے پر بہت غصہ آئے گا کہ یار یہ بندہ کیا ہے لیکن پھر بھی میں اپنے غصے کو اگنور کر دوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ چل کوئی بات نہیں اس نے جو کیا وہ اس کا فیل ہے لیکن دس بندے بیس بندے تیس بندے یہی کام آپ کے ساتھ کریں آپ کو کیسا محسوس ہوگا ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ آتے ہیں جو ڈیزرونگز نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے میں باتوں سے بندے کو جج کر لیتا ہوں کہ یہ بندہ سچ میں ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے ہماری سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ ہم نے جب اس چیز کا سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے فری میں کیا دوسری گلتی ہم نے یہ کر دی کہ ہم نے ڈیزرونگز کے لیے فری کر دیا کالی بھیڑے ڈیزرونگز کے نام پر آتے ہیں اور وہ ڈیزرونگز کی اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور ڈیزرونگ ڈیزرونگز بن کے آپ کو پتہ ہے سب سے مجھے برا کیا لگتا ہے جو بندہ ڈیزرونگز کے لیے آیا ہو اور بعد میں وہ سٹیٹس لگائے آئی باٹ نیو کار میں نے نئی گاڑی خرید دی میں نے نیا موبائل فون خریدا قسم سے خون کھولتا ہے ہمارے در بے حص لوگوں کی کمی نہیں ہے یہ بس سوچ لیں کہ کسی یہ بس ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی چیز ہمیں مفت میر رہی ہے یہ نوچ کھائیں گے یہ بندے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے یہ مفت میں وقت دے دیتا ہے لوگوں کو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ویڈیوز دیکھیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں پر عمل کریں یار اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس سے پوچھ لیتا ہے یہ کیا کہتا ہے موسٹلی لوگوں نے میری صرف ایک ویڈیو دیکھی ہوتی ہے موسٹلی لوگوں نے ان کے پاس دوسری ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا یار میں میں اتنا زیادہ سفر کر رہا ہوں اس چیز میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لوگ عمل نہیں کرتے باتوں پر اپنی مرضی سے سوتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں میری اپنی کنڈیشن اگر آپ دیکھو میری اپنی کنڈیشن میں آپ کو بتاتا نورملی میں ڈسکلوز نہیں کرتا کہ میرے اندر کیا چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا لیکن آپ میری ٹیم نے بھی کہا کہ سر آپ ویڈیو بنائیں ادروائز آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی کی طرف چلے جائیں گے اور بعد ان کی بلکل ٹھیک تھی موسٹلی لوگوں کو لگتا ہوگا میں بہت امیر ہوں قسم سے ایک وقت تھا جب میری خواہش پیسہ کمانے تھی میں نے بہت کمائی اس ٹائم پہ میں اس کنڈیشن میں نہیں کہ مجھ پہ زکاة لگو آپ کو بتا نا سائب حیثیت جو بندہ ہو اس پہ زکاة لگتی ہے ساڑھے سات تولہ جس کے پاس سونا ہو اور ساڑھے باونت تولہ جس کے پاس چاندی ہو تو اس پہ زکاة لگتی ہے یا اس کے ایکولنٹ اس کے پاس اماؤنٹ ہو میرے پاس اس ٹائم اتنی اماؤنٹ نہیں ہے اس سب کے باوجود بھی میں نے نیکی کی کوشش کی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو فری کوچ کروں غریبوں کو لیکن اب میں نہیں کر پا رہا بھائی مہنگائی آسمان کو جا رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے لئے ابھی کے لئے ٹائم بینگ کے لئے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے میں اس کنڈیشن میں نہیں کہ میں کسی کو زکاة دے سکوں تو جب میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ میں زکاة دے سکوں میں کتنی مشکل سے اپنے اخراج چلا رہا ہوں یار میں کیسے لوگوں کو بتاؤں وہ چیک چیک کے بندہ بتائیں بھائی ہم بڑے ضرورت ماند ہے بھائی ہم یہ ہے وہ خدا کے بندو یہ ویڈیوز کیا ہیں جتنی باتیں آپ مجھے بتا رہے ہو اس سے کم وقت آپ کا لگنا ہے ویڈیوز پر عمل کرنے میں اس سے کم وقت ہم نے ایک اور زندگی کا کونسپٹ لانچ کیا تھا ہم نے کہا یار چلو لوگ ہماری مدد کریں گے ہم ڈیزروین لوگوں کی مدد کر دیں گے ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے کہ جو بیچارے نہیں فیز دے سکتے ہم ان کو اور ہم بھی فری نہیں کر سکتے ہمارے بھی وقت کی قدروں کی مدد ایکسپینس ہیں وہ میری جیب سے جاتے ہیں میں نے گاڑی بیچ کے اپنے ایکسپینس پورے کہ یہ نہ میرے پاس گاڑی ہے نہ میرے پاس گھڑ ہے اپنا نہ میرے پاس ایون اپنی بائیک ہے بائیک بھی میں بھائی کی استعمال کرتا ہوں بھائی میں اس کنڈیشن پر میں آپ کو اپنا موبائل دکھاتا ہوں میں بھائی موبائل کونسا ہے سر یہ موبائل ہے یہ آپ دنیا میں اچھائی پیدا کرو لیکن دنیا ہے سمجھنے کا نامین لے رہی آپ کسی کو فری میں کوچ نہیں کرو گے آپ اسے بدوائیں چینل پر الٹی سیدھی باتیں ہمیں پیسہ کانا سے آتا ہے سوچو کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے پیسہ ہمیں پیسہ کانا سے آتا ہے میرا اپنا بزنس وقت نہ دینے کی وجہ سے دعاو پہ لگا ہوا ہے میں نہیں دے پا رہا اس کو ٹائم میں لوگوں کو فری میں کوچ کر کر اس قابل نہیں ہوں کہ میں یوٹیوب پر پورا فوکس کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا اتنے زیادہ لوگ ہیں جو خود سے کوشش ہی نہیں کر رہے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں یار آپ ڈیزرونگ ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل وقت دکھایا تو یار آپ اسے لڑو تو صحیح اب نکلو تو صحیح کون آئے گا کون کرے گا میں تو صرف بتا سکتا ہوں میں ہر بندے کا ہاتھ پکڑ کے چلو ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو پھر کتنی نیکی کرنی کتنا کچھ کرنا اب سوچو ہم میں گرمیاں آنے والی ہیں ہمارے ایکسپینس ڈبل ٹرپل ہو جانے ہر بندہ سوچ لی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا مفت میں لوگوں کو کوچ کرتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں مفت میں جو بندہ بھی کوچنگ لیتا ہے اس کو کوچنگ اثر ہی نہیں کرتی بہت کم لوگوں کو کوچنگ اثر کرتی ہے سر آپ قدرت کا ایک قانون ہے قدرت کبھی بھی آپ کو فری نہیں کچھ دیتی آپ ابھی جس جگہ پہ بیٹھے ہو آپ اس جگہ پہ بیٹھنے کی رزانہ قیمت ادا کرتے ہو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس موبائل پہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی ہر منٹ میں قیمت ادا کرتے ہو وہ بیٹری کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ بیلنس کی صورت میں ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی باتوں میں سمجھ کیوں نہیں آتی جس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی انسان کی نظر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ایک بہن نے مجھے ایک نہیں درجنوں درجنوں لوگ ہیں جن کے میں کس سے سنا سکتا ہوں لیکن یہ ایک بندر نا یہاں آ کر ٹچ کیا پہلے تو وہ بہن بنی بہت اچھی بہن بنی میرے حالات بڑے برے ہیں میں نے کہا حالات اللہ تعالیٰ سب کے اچھے کرے دس دن سر دس دن ایک گھنٹہ پلس میں نے انہیں اپنے نمبر سے کال کی ہے ایک گھنٹہ پلس دس دن میں وہ عورت کھڑی ہو کے چلنے لگی اور جیسے ہی چلنے لگی تین دن میں اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تین دن کے بعد ہلکی سی گری آپ کو پتہ انزائٹی ہے انسان کو کھینشت ہے اپنی طرف تین دن کے بعد گری اور اپنے ایریے کے سب سے ایکسپینسیو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی سب سے ایکسپینسیو ہسپٹل میں چلی گئی سوال یہ بنتا تھا پھر خود ہی مجھے بتایا پھر خود ہی مجھے بتایا سوال یہ بنتا تھا کہ ان محترمہ کے پاس وہاں جانے کے پیسے تھے اور نہیں تھے تو صرف ہمارے ہمیں دینے کے پیسے نہیں تھے آج صبح ایک بندہ مجھ سے لڑنے لگ پڑا سر آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں یہ میں وہ میں وہ تو میری تو آپ نے مدد نہیں کی میں نے کہا جی آپ کی مدد کس طرح نہیں ہوئی مجھے آپ کے دس منٹ چاہیے تھے میں نے کہا سر آپ کرتے کیا ہے جی میرا فام آس ہے یار خدا کے بندے طرح فام آس ہے تمہیں اتنی عقل نہیں کہ تمہیں یار کسی کے دس منٹ مفت میں مانگ رہے مفت میں ڈیزروینگ کے لیے رکھا تھا بھائی اب ہم ڈیزروینگ کو بھی نہیں کر پا رہے ہم تو خود ڈیزروینگ ہوئے پڑے ہیں ہماری اپنی اتنی پریشانی ہے خدا کے لیے یار آپ سمجھو ان چیزوں کو اب سے مفت کوچ ہم نہیں کر پا رہے جب تک ہمارے کوئی فائننشلی ہم سٹیبل نہیں ہو جاتے ہم فائننشلی سٹیبل ہوں گے تو ہم لوگوں کو کوچ کریں گے یار مجھے نہیں سمجھ آتی ہماری نیشن کو کیا ہوتا جا رہا ہے میں جب انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کرتا ہوں میں وہاں کے نون مسلمز کی بات کروں گا وہاں کے جتنے بھی نون مسلمز آتے ہیں آج تک ایک نون مسلم نے مجھے نہیں کہا کہ سر مجھے فری کوچ کریں لٹلی آج تک انڈیا کے ایک نون مسلم نے مجھے نہیں کہا کہ سر آپ مجھے فری کوچ کریں اور میرے چینل پہ انڈین پاپولیشن اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آپ خود بھی اس کا جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو جگرافیکلی اس کا دیکھیں آپ کو سٹیٹسٹک چینل کے اگر آپ چیک کریں تو آپ کو مل جائے گا مور دن نیر باؤٹ تھرٹی پرسنٹ کے قریب قریب ہے جو انڈیا سے مسلمان بھی آتے ہیں نا وہ بچارے بھی ڈیزرونگ کی کٹیگری میں نہیں آتے وہ بھی ڈیزرونگ کے لیے نہیں وہ بھی فری کے لیے نہیں مانگتے وہ بھی ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیا سے پاکستان پیسے نہیں بھیج سکتے وہ بسیکلی اس پرابلم کے لیے وہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان لوگوں کو سب لوگوں کو فری کوچ نہیں کر پاتے اس لئے ہم انڈیا میں اپنی کوچنگ کو رکے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں وہاں کوچ کر پا رہے ہیں ہاں پہلے ہم لوگوں کو فری بھی کوچ کر رہے تھے لیکن اب نہیں کر پا بٹ آپ ذرا سوچو جیسے ہی پاکستان کی بات آئے گی ہر بندہ مفت کوچ کر دیں میں بہت تکلیف میں ہوں میں مر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں خدا کے بندے کوشش تو کرو اس تکلیف میں تمہیں لائے کون ہے تمہاری ذات اس سے نکال کون سکتا ہے تمہاری ذات نہ تم اللہ پہ یقین کر رہے ہو نہ تم اپنے آپ پہ یقین کر رہے ہو نہ میں ٹھیک کون کرے گا بھائی آپ مجھے ٹھیک کریں گے بھائی یہ کریں گے بھائی آپ وہ کریں گے بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا میں صرف آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں وہ ویڈیوز کی صورت میں میں بتا چکا ہوں میرا وقت مانگیں گے میرا وقت چاہیں گے تو یار اب میں میرے پاس اب کیا رہ گیا کہ میں وہ بیچ کے اپنے ایکسپینس کو پورا کر لو میں یہ کر لو میں وہ کوئی نہیں کر سکتا یار آپ خود بھی رکھ کے سوچ لو بس جو جتنا آپ کرو گے یار میں اسے دس پرسن زیادہ کر سکتا ہوں یہ میری ایک کپابلٹی ہے کہ یار میں اپنی ہر لاسٹ کوشش کرتا ہوں آپ مجھ سے نراز ہوتے ہو مجھے بھرا بھلا کہتے ہو میری باتوں کو غلط سمجھ لیتے ہو ایک بار اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ مجرم میں ہوئی آپ خود ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو مفت میں وقت نہیں دیتا تو آپ اس کو بھرا بھلا کیسے کہہ سکتے ہو اس نے آپ کے لی ویڈیوز بنا لی اس نے آپ کو پوری ایک گائیڈ لائن دے دی یار جو میں نے اس گائیڈ لائن کو لینے کے لیے کتنی عذیت کاٹی ہے میں نے کتنا وقت لگایا ہے کتنی راتیں جاگا ہوں اس کے بعد میں انجتوں سے نکلا ہوں میری روٹین تو فولو کرو اپنی مرضی سے سونا ہے اپنی مرضی سے اٹھنا ہے جب تکلیف ہو تو بس کولوں پر کولیں اور ایسے نہیں سارا آپ نکل سکتے پھر تکلیف میں رہو اور کوئی حل نہیں ہے ہماری وان ان وان کوچنگ جو ہے وہ پیڈ ہے وہ فری نہیں ہے ایون دو کہ آپ ڈیزرونگز کے لیے بھی فری نہیں ہیں ہم رائٹ ناؤ بہت زیادہ پریشانی میں ہے اس لیے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے بہتر کرے ہر انسان کی پریشانیوں کو دور کرے اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا نراز نہ ہوئیے گا پلیس بات کو سمجھنے کوشش کی جگہ اللہ حافظ